یہ ناظرین اسلام علیکم ہم جب بھی سیاست کی بات کرتے ہیں ہم بنیادی طور پہ unknown factors کو ذہن میں نہیں رکھتے جیسے ہم سیاست پہ بات کریں گے تو ہم بات کریں گے عمران خان پہ نواز شریف کیا کر رہے ہیں عاصف سرداری کیا کر رہے ہیں لیکن کچھ unknown factors ہوتے ہیں اور fortunately اور unfortunately وہ ہمارے جو unknown factors ہوتے ہیں وہ ہماری سیاست میں بڑا اہم رول play کرتے ہیں اس حوالے سے بہت پہلے بات ہو چکی لیکن میں جو علیم خان صاحب نے گفتگو کی تحریک استحقام پارٹی جو ہے آئی پی پی استحقام پاکستان پارٹی آئی پی پی اس کا نام رکھا گیا ہے اور اس حوالے سے علیم خان صاحب نے ٹیکسلا میں ایک جلسے سے خطاب کیا اچھا اس جلسے میں جو خطاب تھا اس میں بڑے انکشافات کیے گئے لیکن اس انکشافات کے علاوہ بھی اس وقت آئی پی پی کہاں اپنے آپ کو پلیس کر رہی ہے یا مستقبل میں اس کا رول کیا نظر آ رہا ہے یہ ہم نہیں سوچ رہے ہیں ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کیا کر رہے ہیں اور نواز شریف کیا کر رہے ہیں اور آسف زرداری کیا سوچ رہے ہیں ان کے رول کے حوالے سے بات کرنی چاہیے ہیں اچھا جو ٹیکسلا میں جلسہ کیا وہ تو بڑا دبانگ جلسہ کیا جلسوں میں لوگ آنے شروع ہو گئے ہیں بلکہ کچھ ایسی بھی باتیں ہو رہی تھی کہ لوگ لائے جا رہے ہیں تو بہر لائے لائے تو عمران خان کے جلسوں میں بھی گئے تھے نا لوگ تو وہ آہ بہت زبردست آہ جلسے ہو رہے ہیں کہ اچھا وام ویلکم ہو رہا ہے اور آہ ابھی تک جو جلسے ہیں ان ٹیمز آف نمبرز وہ نمبرز ٹھیک ہیں نمبرز بلکل صحیح ہیں لوگ اچھے خاصی تعداد میں آتے ہیں اور بھر کے لاتے ہیں جیسے بھی مرضی لیکن نہیں علیم خان صاحب نے جو ٹیکسلا میں گفتگو کی کہ جنرل فیض حمید ہمارے خلاف کاروائیاں اس لیے کر رہے تھے کہ وہ آرمی چیف بن سکے جب بڑی عجیب سی بات ہے اس میں اس کا مطلب تو یہی نکل سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا آہ عمران خان کے کہنے پہ وہ عمران خان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے تھے اور عمران خان کی جانب سے یہ خواہش آئی ہوگی کہ ان کو فارق کرے جی اور اگر فارق آہ کر دیا تو وہ پوفیمس دکھا رہے ہوں گے کہ یہ میرا کارنامہ ہے آپ نے کہا خان صاحب جانگیر ترین فارق ہے عمران علیم خان فارق عثمان بزدار جو ہے وہ آہ آپ کہا وسیم اکرم پلس منع کے بٹھا دیا ہم نے اس کے اوپر پنجاب کے تخت پر اور عثمان بزدار صاحب کو کچھ بھی نہیں پتا اور آپ اپنا کھل کر کھیلیں اب پتہ نہیں وہ جو کھیل کھیلا گیا اس میں ہاتھ کس کس نے رنگے لیکن علیم خان کی جانب سے یہ انکشاف کے جنرل فیض امید جو ہے آرمی چیف بننے کے لیے ان کے خلاف کاروائیاں کر رہے تھے یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے جنرل فیض کے حوالے سے ہر روز ایک سکیٹل لارا ہے ہر روز ایک کبھی فیض آباد درنا کے اس میں ان کے حوالے سے بات ہو جاتی ہے کبھی وہ ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے بڑا دکھ ہوتا ہے یار کہ فوج کے لوگ اور کس طرح وہ سیویلینز کے ساتھ کر رہے ہیں اگر وہ سٹوری صحیح ہے اور جنرل صحافیوں نے شیئر کی ہے وہ درست خبر ہے تو پھر صرف قبضہ کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں اور ہم ان لوگ کو کچھ نہیں کہہ پا رہے ہیں ہم صرف ہی لوگی کر رہے ہیں اور یہ بھی اس وقت تک کریں گے جب تک کر سکتے ہیں تو مثلا کچھ بھی نہیں کر رہے کچھ بھی نہیں کیا ہم نے تو بس ہمیں انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کبھی قاضی فائز عیسیٰ کچھ بلا لیں ہیں حافظ اب جنرل فیض کو کچھ سزاد ہیں لیکن کچھ سیول سوسائٹی کچھ مثلا ہر روز ایک نیا جرمار ہے اور اب ایک اور انکشاف آ گیا کہ علیم خان کے خلاف کاروائی بھی فیض حمید صاحب نے کروائی تھی اس کا مطلب ہے کہ سیاسی شخصیات کو نشانہ بھی فیض حمید صاحب بن چاہ رہے تھے اور وہی جو کبھی کسی کو سمیش کرنے کی مریم نواز کو دھمکی دی نا کہ سمیش کر دیں گے وہ ولی دھمکی بھی انہوں نے دی اس طرح کی ساری چیزیں ہو رہی تھی تو خیر علیم خان نے ایک اور بھی بات کی نیا کہ نیا پاکستان عمران خان تھوڑی بنا رہے تھے اور نیا پاکستان تو فراغ ہوگی بنا رہی تھی اچھا یہ بات صحیح ہے جتنے پیسے انہوں نے کمائے ہیں اور جو ان کے اساسوں کی ڈیٹیل آ رہی ہے وہ تو بڑی واضح پتہ نہیں کتنے پندرہ ہزار پرسنٹ اب یا چار سو بیس پرسنٹ ان اضافوں میں انکریز ہوا ان کیوں پاکستان دے دیتے اور وہ شدت سے پاکستان چلاتی ہیں تو پاکستان تو کہاں سے کہاں پوائنٹ امریکہ سے آگے نکل جانا تھا جس طرح اور پھر یہ بعض اوقات مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ عمران خان شریک جرم تھے یا بے وکوف بنے تھے پنکی پیرنی بشرا بی بی سوری جو ہے ان کو بلال دیا گیا ان کے سر پر لاد دیا گیا ان کا پرسونہ ایسا ڈیوائلپ کیا کہ وہ عمران خان کی عمران خان ان کی ہر بات ماننے لگے ان کے پیچھے فراغ ہوگی تھی فراغ ہوگی کہ پیچھے احسن گجر تھا احسن گجر کے پیچھے مانکہ صاحب تھے وہ سارے مل کر ایک کاروائی کر رہے تھے اور اس میں جو بے وکوف بنے ہوئے لوگ تھے وہ عمران خان اور عثمان بزدار تھے ایک تیوری یہ ہے دوسری تیوری یہ ہے کہ یہ لوگ بے وکوف نہیں بنے ہوئے تھے یہ لوگ اس ساری کاروائی کا حصہ تھے اور اس میں اپنے بہتی گنگا سے ہاتھ دھو رہے تھے مال بٹو رہے تھے یہ سارا کچھ چل رہا تھا تو اب علیم خان صاحب جو ہے نا وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں عمران خان کے دور میں یہ عمران خان کی ایٹی ایم تھے عمران خان ان کے اور جہانگیر ترین کے بل پر الیکشن جیتا اور جیسے وہ مغلوں کا دور میں کہتے نا کہ جو بادشاہ بنتا تھا نا سب سے پہلے اپنے بھائیوں کو ہی مروا دیتا تھا تو یہ بھی عمران خان نے وہی کی جن سیڑھیوں کے اوپر چڑھ کر عمران خان اقتدار میں آئے ان سیڑھیوں کو ہی انہوں نے توڑ دیا یہ ایک ایسپیکٹ ہے کہ علیم خان کیا کہہ رہا ہے جو آئی پی پی ہے نا استقام پاکستان پارٹی اس کا رول مستقبل کی سیاست میں کیسے دیکھا جائے گا یہ بڑا امپورٹنٹ آہ سوال ہے دیکھیں اپوزیشن کا نا ہونا سیاست کے لیے بہت بڑا گناہ ہے اپوزیشن ہونی چاہیے آپ کے ساتھ اور دیموکرسی کا حسنی یہی ہے کہ آپ کے ساتھ کاؤنٹر آرگومنٹ ہونا چاہیے آپ ہر شخص کسی نہ کسی لیول پر جواب دے ہونا چاہیے کانسلر سے لے کر چیف جسٹس سے لے کر صدر تک آئین پاکستان اس کو کہیں نہ کہیں جوابتیں بناتا ہے جو موجودہ صورتحال نظر آ رہی ہیں اس میں پی ایم ایل این کے ساتھ کامپیٹیشن کسی کو نہیں نظر آ رہا مثلا بولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا کہ وہ تو اتحاد کریں گے نون لیگ کے ساتھ کراچی میں نون لیگ کا اتحاد ہو رہا ہے آہ ایم کے ساتھ پنجاب میں پیوز پارٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بلا مقابلہ منتخب ہونے والی بات ہوگی کہیں کامپیٹیشن آنا چاہیے میں اس بات کے ہاتھ میں ہوں کامپیٹیشن کہاں سے آ رہا ہے آئی پی بی کامپیٹیشن کرسکتی ہے اس لیے کہ پاکستان میں ایک فرقہ ڈیولپ ہو گیا ہے اسے تسلیم کریں نہ کریں اسے ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں جو پیسے کے پجاری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں انہیں پارٹی سیاست سے کوئی غرض نہیں ہوتا اور میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ عزت دول جو غیرت اور یہ جو ہے کہ وفاداری یہ غریبوں کے کونسیپٹ ہوتے ہیں امیر آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی اسے اس سائٹ سے پیسہ زیادہ ملتا ہے تو اس سائٹ پہ چلا جاتا ہے دوسری سائٹ پہ پیسہ زیادہ ملتا ہے تو دوسری سائٹ پہ چلا جاتا ہے یہی کچھ الیکٹیبلز کرتے ہیں جنوبی پنجاب میں بھی ہیں یہ بلوچستان میں بھی ہیں یہ سندھ میں بھی ہیں اور یہ کیپی کیم اگر ان سب کوئی کھٹا کیا جائے تو یہ اچھا خاصہ نمبر بن جاتا ہے دیکھیں نا اگر جانگیر ترین کچھ سیٹے لے جاتے ہیں بیس بائیس ادھر سے پرویز خٹک وہ بڑی سٹرانگ پوزیشن میں ہے وہ اگلے وزیرحالہ ہیں ان کو پروٹوکال بھی ملنا شروع ہو گیا اگر ان کا ایک اتحاد بن جاتا ہے اور ان دونوں کو وہ مل کر کھلایا جاتا ہے یہ تیس چالیس سیٹیں اور اوپر سے اگر ساتھ ساتھ ہمیں یہ لگتا ہے کہ بلوچستان سے کچھ لوگ مل جاتے ہیں پچاس ساٹھ سیٹیں بن جاتی ہیں پچاس ساٹھ سیٹیں بہت بڑا کامپیٹیشن ہوتا ہے اسمبلی میں ہیں تو لیکن یہ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ لوگ کس طرح بیہیو کریں گے کیا یہ وہ ولی اپوزیشن کریں گے جو عمران خان نے کی جس میں آہ ہر روز دھرنا لانگ مارچ گالم گلوچ یا یہ تعمیری اپوزیشن کریں گے کہ حکومت کے پروڈیکس پر تعمیری تنقید کریں گے یہ چیز ٹھیک کر دیں وہ چیز ٹھیک کر دیں ویسے ٹھیک کر دیں اس کے پر کریٹسزم کریں گے یہ بہت اچھی بات ہے یا تیسری اپشن یہ ہے کہ یہ وہ ولی اپوزیشن کریں گے جو راجہ ریاض صاحب نے کی آپ کو پتا ہے نا راجہ ریاض صاحب بھی اپوزیشن لیڈر تھے اور جیسی وہ فارغ ہوئے آہ اپوزیشن لیڈری سے انہوں نے پہلی درخواست ڈال دی کہ نون لیگ کا ٹکٹ ان کو دیا جائے جو انہیں مل بھی گیا اتنی سی ساری اپوزیشن تھی تو وہ سب کچھ ہو گیا تو لیکن میں اس بات کا قائل ضرور ہوں کہ کمپیٹیشن کوئی کریئٹ ہونا چاہیے اور مجھے یوں لگتا ہے کہ آئی پی پی کمپیٹیشن دے گی نون لیگ کو اور یہ نون یہ عمران خان کے ووٹ بھی کٹے گی اور نون لیگ کو بھی کمپیٹیشن دے گی تو اس حوالے سے نون لیگ کو سوچنا چاہیے کیونکہ بیوز پارٹی بھی الٹی میٹلی ان کے ساتھ ملے گی تحریک انصاف کی بھی سیٹے ہوں گی وہ بھی ان کے ساتھ ملے گی تو یہ ایک بڑا گروہ بنجے گا اور دیکھتے ہیں پھر کیا بنتا ہے پھر الوقت اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ